اعوذ باللہ السلامی علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لائے کے جو پاک ذات ہے جو عالم کا رب ہے جو رحمت والا اور جس کی رحمت تمام محلوقات کو اپنی بخششوں سے مالا مال کر رہی ہے جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی اپنی حاجتوں کی مدد مانگتے ہیں خدا یا ہم پر صدی راہ کھول دے وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہوئی جن پر تُو نے انام کیا اور ان لوگوں کی راہ نہیں جو پھٹکارے گئے اور نہ ان کی جو راہ سے بٹک دئیے گئے آج صبح ڈسکا سیول کورٹ میں بیٹھے ایک دوست کے ساتھ سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے حوالے سے کچھ باتوں کا آپس میں تباتلہ خیال ہوا واپسی پہ میں نے کہا آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یہ بات یاد رکھے گا کہ جب بھی سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا معاملہ آ جائے تو یہ ایک ایسی دادرسی ہے جو کہ عدالت کی ڈسکریشن پر مبنی ہے اور یہ عدالت کی سیول کورٹ کی ایسی نایاب ڈسکریشن ہے جو کہ انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے زیرے کار لائی جاتی ہے کیونکہ سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت آپ آتے ہیں تو سپیسیفک پرفارمنس کی دادرسی اس اصول کے اوپر مبنی ہے کہ اگر قانون اور انصاف کے اندر آپس میں کلیش آ جائے تو عدالت قانون کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ انصاف کا ساتھ دے گی اگر ایک فریق کے حق میں قانون ہے دوسرے فریق کے حق میں انصاف ہے تو عدالت انصاف کا ساتھ دے گی کیونکہ قانون جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے انسان قانون کے لیے بھی بنایا گئے قانون کبھی بھی انصاف سے بالاتر نہیں ہے بلکہ انصاف قانون سے ہمیشہ بالاتر ہے اور ایک جج کا اصل نصب العین ہمیشہ عدل و انصاف قائم کرنا ہوتا ہے اور یہی مقصد ہے پاکستان کے اندر عدالتی نظام کا اور آپ کو پتا ہے کہ دعوی تعمیل مختص جو ہے ایک غیر معمولی ریمڈی ہے جو کے خاص حالات میں لائی جاتی ہے اس کو مزیرکار لائے جاتا ہے اگر معاہدہ کسی ایسی اماؤنٹ کے مطلقہ ہے جہاں معافضہ معقول دادرسی نہیں ہے یا معافضہ تائین کرنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں مل سکتا ہے جس طرح سیکشن الیون سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون کہتی ہے اور ویسے عام حالات کے اندر بھی معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں معافضہ جو ہے معقول دادرسی شمار ہو سکتا ہے اور جب بھی سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں جو متبادل جو ریکوری ہے پیسوں کی وہ بھی طلب کی جانی چاہیے اگر سپیسیفک پرفارمنس نہیں پرفارم ہو سکتی تو معافضہ کی دادرسی جو ہے جتنا پیسہ اس پہ انوال تھا اتنا پیسہ تو ریکور کیا جا سکتی کیونکہ یاد رکھے گا سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمیشہ عدالت کے سواب دیتی اختیار پر ہے اور عدالت اپنے سواب دیتی اختیارات کو ہمیشہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اس حوالے سے دو ہزار پندرہ سی ایم آر پیچ ایٹ ٹو ایٹ میں جب ری ویزٹ کیا گیا تھا نائنٹی نائنٹی ون کی ایک بڑی لینڈمارک سیجمنٹ تھی جو کہ ریپورٹڈ کیس ہے دو ہزار انیس سو کانوے کا جو دو ہزار پندرہ میں ری ویزٹ کیا گیا تھا پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون پی ایل ڈی اور لاورائی کورٹ کی یہ ججمنٹ تھے جو ہمیشہ سسٹین کی گئی مختلف کیسز میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سیم کیس میں اس کو آپ پھولٹ رکھا گیا تھا اور اس پہ بقاعدہ ایک لمبی چھوڑی ڈی بیٹ ہوئی ہے اور پیج ہے ٹو سکس نائن سیون میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا جب بھی یاد رکھے گا کہ آپ سپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ فائل کرتے ہیں اس میں ہمیشہ سے آپ نے اپنی بونا فائٹ جو ہے آن یور پارٹ بطور مدعی کے آپ نے اس پہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے اس جو کانٹریکٹ کی سپیسیفک پرفارمنس چاہ رہے ہیں آپ اس کی تعمیل کرنے پر پابند ہیں جبکہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ اس معاہدے سے ریٹریکٹ کر رہی ہے اس کی خلاف فرضی پہ ریلیکٹنٹ ہیں اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سیون کراچی آئی کوٹ پیج وان تری ٹو اور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سکھ سپریم کورٹ پاکستان پیج فور نائن سیون اور پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پاکستان پیج فور تری زیرو اور دو ٹو تھاوزن ایمیلڈی پیج ٹو فائی بان جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں جو بیسک تریقیقار ہیں اس کی ڈسکریشن آف کورٹ کے حوالے سے اس پہ ڈسکشن کرتا ہے اور محترم کلیم ارشد صاحب جو سیواللہ پہ کمنٹری بھی لکھی انہوں نے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور یاد رکھے گا کہ ہمیشہ سے جو ایگریمنٹ تو سیل ہے وہ کبھی بھی رائٹ کریئٹ نہیں کرتا ہے کسی بھی امیویل پروپرٹی کے حوالے سے اب مہدہ بہن کے بعد اگر جو بھائیہ ہے اس نے پھر جائدات فروخت کر دی جب سپیسیفک پرفارمنس میں آپ آئے ہیں بدور مدئی تو آپ کو جب پتہ چلا ہے تو فوری طور پر جو سیکنڈ بائر ہے خواہ یہ بات کی ڈیبیٹ ہے کہ وہ بونا فائٹ پرچیزر ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو پارٹی بنانا چاہیے اور پلینٹ کے اندر یہ بھی تحریر کرنا چاہیے کہ جو سیکنڈ بائر ہے اس کو پہلے بونا فائٹ پرچیزر یعنی جو مدئی ہے اس کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اگریمنٹ تو سیل ہوا تھا اس کا پتہ تھا اور اس نے باقاعدہ طور پر سیلر سے ساز باز کر کے وہ اموبل پروپرٹی جو ہے وہ خرید کر لی ہے اور اس کی حصیت صرف ٹرسٹی کی ہے اور موختہ بی جو ہے مدئی کی تعمیل کرنے مدئی اس کی تعمیل کرنے پر پابند لیا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس میں لکھنا ہے اور تاکہ اگر ریٹن میں نہیں ہے تو جن روح گواہان کی مجودگی میں وہ زبانی ایگریمنٹ تو سیل ہوا ہے زبانی معاہدہ بی ہوا ہے ان کے بنیاد کے اوپر ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے گواہان کی مجودگی کو بتاتے ہوئے تاریخ بتاتے ہوئے آپ زبانی ایگریمنٹ تو سیل کی بنیاد پر بھی باقاعدہ طور پر سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹرک کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ٹو سپریم کورٹ پیج ٹو ٹری ایٹ اور این ایل آر نائنٹی نائنٹی ایٹ اپیل کیسیس پیج سری سی ایون فائی اور این ایل آر نائنٹی نائنٹی فائی ایسی جے پیج وان نائن جو ہے وہ ہمیں کافی قائد لائنز پرام کرتی ہے جہاں تک معاملہ ہے کنڈیشن آف ایگریمنٹ تو سیل کا تو اس میں جب بھی معاہدہ آپس میں تہہ پا گیا ہے تو وارثانے بازگشت جو ہیں پارٹیز کے وہ بھی اقرار نامے کی شرائط کی تکمیل بند ہوں گے اور پارٹیز کی فوتیرگی کی جائیں گے سوالے سینل آر ٹو تھاؤزن فور ایس سی جے پیج وان جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز پرام کرتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ تو سیل جو ہے وہ اس میں مارشنل ویٹنسز کا ہونا ضروری ہے اور جو آرٹیکل سیونٹی نائن قانون اشارت آرڈر نائنٹین سیونٹی نائن اس چیز کو بھی اس پہ سٹریس کرتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے جو کوئی ابلیگیشن کریئٹ کر رہا ہے اس کو مارشنل ویٹنسز کے ذریعے ثابت کرنا ضروری ہے اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی فور ایمیلڈی پیج ٹو ڈبل سی فور اور اینل آر ٹو تھاظن سیون سی جے پیج ایٹ نائن ون جو ہے وہ کافی تک گائی لینز فرام کرتا ہے اس کے بعد بعض اوقات سپیسیفک پرفارمنس کے دعویہ جو ہے اگر اس کانٹریکٹ کی ایمیول پروپرٹی کی سپیسیفکلی پرفارمنس جو ہے عدالت کو نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر بشرت ادائیگی دگنا ذرے سمن جو ہے یعنی جو آپس میں ان کا تہہ ہوا تھا دگنے ذرے سمن کے ساتھ بھی دعویہ کو ڈگری کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک لمبا عرصہ لگا ہے سپیسیفک پرفارمنس کانٹریکٹ کا دعویہ لڑتے لڑتے مطعی کو تو اب وہ پروپرٹی کو اگر اس اعتبار سے کانٹریکٹ کے گروہ کے اعتبار سے سپیسیفک پرفارمن نہیں کروا جا سکتا تو پھر دگنہ ذرے سمن کی شرط کے ساتھ بھی دعویہ ڈگری کیا جا سکتا ہے یہ ایک لینڈ مارک سرچمنٹ ہے سپریم کو تو پاکستان کی ضرور دیکھئے گا وڑا انٹرسٹنگ کیس ہے دوہزار پندرہ سی ایم آر پیج ٹو وان میں اس بات کو کافی حد تک سارے معاملے کو ڈسکس کرتا ہے اس کے بعد یاد رکھے گا جو ایگریمنٹ ٹو سیل کو لکھنے والا ہے سکرائبر وہ قطبی صورت بھی مارجن وٹنس نہیں ہوتا ہے اور سکرائبر جو ہے اس کی جو ایویڈنس ہے اس پہ ہم پہلے بھی کچھ گپ شپ لگا چکے ہیں اور ایویڈنس سکرائبر موجود بھی ہے یوٹیوب کے میرے چینل پہ اور یاد رکھے گا کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کو لکھنے والا سکرائبر جو ہے بطور مارجن وٹنس آ گیا ہے تو اس کی مارجن وٹنس کے طور پہ اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس نہیں ہوگی اور صرف ایک گواہ یا اس کے علاوہ رکھا گیا ہے تو یا ایٹ مین کے دو گواہ ان کی جو منڈیٹری پرویین تھی اس کو حوالے سے تو سپیسیفک پرپارمنس دیٹ سپیسیفک کانٹریکٹ کا جو دعویٰ تھا وہ جو نیکس ٹوکین ہے اس کے ساتھ اس پاگل کے بحاف پہ اس کی ایمیبل پروپرٹی جو اس کو وراثت میں ملی ہے اس کا معادہ کر لیا جاتا ہے یا حتیٰ کہ بعض وقت کسی نبالک کے ساتھ اس کے بڑے بائی کے ذریعے معادہ کر لیا جاتا ہے تو یاد رکھے گا ایسا کانٹریکٹ جو ہے وہ اللیگل ہے کیونکہ باقاعدہ طور پر اس کا گارڈین مقرر نہیں کیا گیا تھا اور بغیر گارڈین مقرر کیا گیا جو بھی معادہ کیا گیا ہے وہ اللیگل ہے اور ایسی صورت میں سپیسفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا جو دعویہ ہے وہ ڈگری نہیں کیا جاتا ہے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے دو ہزار اٹھارہ وائیال آر پیج ڈو سکس نائن ون میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب جو سپیسفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے سورس ڈیفنس کی جو پروسیجر ہیں ٹیکنیک لیٹیز ہیں اس پہ ہم نے مزید آپ کے ذہن میں جو بات آئے وہ ضرور شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا تینک اللہ حافظ